ہائے گایز بیکم تو پاکستانی فیملی ریکشن میں امید گزا آپ سب خیر خرید سے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں تو ایر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے ایچی جی ویڈیوز کو نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے میرے نمجاد ہے اور جن لوگوں نے انسٹرگرام پر فالو نہیں کا تو فالو کر سکتے ہیں ماہ پر بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں انفرمیشن دینی ہے تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ لوگوں کو مل جے گا ہمارے ڈسکریپشن سیکشن میں بلکل اور جن لوگوں نے انٹرٹینمنٹ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہا ہو وہ بھی جا کے سبسکرائب کر لو کیونکہ ادھر بھی بہت کمال کمال کی ریاکشن بیٹرز آ رہی ہیں تو یار انڈیا گیٹنگ ریکارڈ کالیکشن کانٹینو فور فیف ٹائم میں وہ 1.3 لیک کروڑ ریکارڈ بنائے ہوئے ہیں مطلب پانچویں بار ہے کہ انڈیا ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہا ہے اب تو یہ ویڈیو دیکھیں گے اس کے بارے میں تب ہی ہم بلکل صحیح علمتہ بھی ہوگا بلکل تو کانند کرتے ہیں 3 to 1 and start دیکھتے اس بار کتنا کی ہے اور انجام ویڈیو کا لنک مل جائے گا ڈسکریپشن میں لازمی جی چینل کو سبسکرائب نمشکار سلام پرنام اور صوبے کے انڈی پلس نیوز دیکھ رہے سابی درشکو کو پیار بھریز سا سریع کال دوستو رشیا اور یوکرین کی ٹینشن میں بھارت اور بھارت کی اکنومی سے کیا خبریں نکل رہی ہیں یہ خبریں بتانا ہی آپ کو ہم بھول گئے ہیں خیر فکر مت کیجئے دیر نہیں تو سویر آپ کے سامنے وہ اپ ڈیٹ لے کر آ گئے ہیں اور دو اپ ڈیٹ لے کر آئے ہیں دونوں ہی اپ ڈیٹ بہت ہی خوشی سے بھر دینے والی ہیں دیش کے کھجانے کو اور آئیے جانتے ہیں دونوں ہی خبروں کو بھارت کے جی ایسٹی کلیکشن کی پہلی اپ ڈیٹ ہے بھارت کا جی ایسٹی کلیکشن پھر سے پانچ میں بار ایک پوائنٹ تیس لاکھ کروڑ کے مارا کو کروز کر گیا ہے اور فروری دو ہجار بائیس کا آکڑا بتایا جا رہا ہے ایک لاکھ تیس زار چھوڑیس کو ہم بھی دوستوں فروری دو ہجار بائیس میں اٹھارہ فیزدی ہائیر جی ایسٹی کلیکٹ کیا گیا ہے پچھلے سال فروری دو ہجار ہاں نکھا ہے نکھا جائے اور اس سے بھی پچھلے کو آکڑے کو دیکھا جائے تو چھبیس فیزدی جی ایسٹی بڑا ہے یعنی دو اٹھ سالوں کے مقابلے میں چھوڑی سی جی ایسٹی کلیکشن سال در سال بڑھتا جا رہا ہے اور یہ بہت اچھی خبر ہے ہمارے پڑھتا جی ایسٹی بڑھتا جی ایسٹی کلیکٹ کیاکٹ کیا ہے جموے میں کشمیر نے تین سو چھبیس کروڑ روپے دیا ہے ہمارشل پردیش نے سو چھ ستاون پنجاب نے چودہ سو اسی چندگر نے ایک سو اٹھتر اتر اکھر نے گیرہ سو چھتر حریانہ نے ایسٹر سو اٹھائی ڈلی نے انتہالیسہ بائی راجستان نے چونتیس سو انتر ڈا ڈا ڈیو ڈا ڈیو ڈا Want demasiado لیکنہ الع назад بڑے شہروں کی بڑی آمدار ہے سب کا ہے زیادہ ریکارڈ ایک سو سٹا سٹھ کروڑ روپے کا جی ایسٹی کلیکٹ کر کے دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے ایک دشملہ تیتیس لاکھ کروڑ روپے کا بن گیا ہے ایک اور بڑی خبر بھی آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ خبر ہے فور ایکس ریزرو کی بھارت کا فور ایکس ریزرو بھی کافی ٹائم سے سنا لیے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے یعنی جنگ کے دوران بھی دوستوں آکڑوں پر نجر ڈالیے لسٹ پر دیکھئے بھارت کہاں چمک رہا ہے بھارت کا آکڑا ہے جی پانچ ماں ہم رشیا سے گیرہ بلیون ڈالر پیچھے چل رہے ہیں اور رشیا کا بھی فور ایکس ریزرو تین دشملہ چھے بلیون ڈالر پر رہا ہے اور بھارت کو بھی ایک ہفتے کے اندر یہاں پر بڑھوتری دیکھنے کو بل رہی ہے اور بہت جلد ہم رشیا کو بھی پچھاڑ دیں رشیا تو گیا بھائی اور رشیا کے ایکنومی اور کمپنیاں بھی نیچے گر رہی ہیں تو جائر سے بات ہے کہ یہ بیسکلی کھجانہ بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا ہے یہ بھی دیکھیں گے کیونکہ کچھ دیشوں نے سویفٹ بین کے اوپر بھی باتچیت کی ہے ابھی پروپر طریقے سے سویفٹ بین لگے نہیں ہیں تو اس سیچویشن میں ابھی بھی یہ فورن ایکسچنج ریزرو کا استعمال تو کر ہی سکتے ہیں اور بیسکلی لیپنا ہوگا بھارت رشیا کو پچھاڑتا ہے یا نہیں پچھاڑتا ہے خیر آپ کا کہنا چاہیں گے ان دونوں اپ ڈیٹوں کو بارے میں کومنٹ سکشم نے جروع بتائی گے دونوں اپ ڈیٹیں زبردست ہیں بھائی یار صبح صبح اتنی زبردست چیز مطلب اتنی زبردست چیز بندہ سنے انڈیا کے بارے میں تو دل خوش ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ انڈیا ہے بلکل اور تیسرے پہ رشیا جلدی انڈیا رشیا کو کارس کار جائے گا بلکل ہتنا بھی نہیں ملاب آفتے کی گیم ہے کیونکہ رشیا کا فورس ریزارو اب گرتا جائے گا کیونکہ جنگ شروع ہوئی ہے جس ملک کا جنگ لگی ہو تو ریزارو بڑھ نہیں سکتے پاہم ہو سکیں ببند یہ بھی یورپی یونین نے لگا دی ہیں امریکہ نے لگا دی ہیں بلکل یورپی یونین کا کر سکتا ہے رشیا کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے امریکہ اور اب وہ جو اس طرح کا بھائی مطلب کے بڑھ رہے جی ایسٹی کولیکشن انڈیا کا مطلب کے پچھلے دو سال کی نسبت اس دفعہ ٹونٹی سکس پرسنٹ انڈیا کا جی ایسٹی کولیکشن بڑھا ہے تو انتازہ لگاؤ نا انڈیا کس طرح جی ایسٹی کولیکشن پہ اپنا دیان دے رہا ہے جی ایسٹی کولیکشن ہوگا تو کنٹری چلے گا تیکس لوگ نہیں دیں گے تو کدھر سے ہوگا سارا تیکس ہوگا نظام چلتا ہے اور بلکل ملک چاہیے تیکس ہوگا بلکل ایک مطلب کہتے ہیں بیس ہوا ہی کنٹری کی تیکس ہے اور جس طرح کا بھائی انڈیا اس وار کے اندر بھی اپنا سب کچھ بڑھا رہا ہے اپنا فوریکس ریزر بڑھا رہا ہے جی ایسٹی کولیکشن بڑھا رہا ہے بلکل وجہ بندہ نہیں سوچ سکتا کہ اتنی چیزیں بڑھیں گی سارے ملکوں پر اثرات پڑھیں یوروپ بھی بھی پڑھیں سب کے کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے یہ اچھی حکمت حملی ہے بھائی رشیا نے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا گیا نا بابا آپ دیکھو اب انڈیا بار ستی چیزیں ایمپورٹ نہیں کرتا ایزادہ اپنے دیش میں بنا رہا ہے بلکل بھائی یہی چیزیں اپنے دیش میں بناو گیا آپ کو کل کو کوئی نقصہ نہیں پوچھتا بابا مطلب کہ باقیہ میں انڈیا جس طرح کا کام دکھا ہے بلکل بہت کمال یار رشیا کو تو پچھاڑ دے گا بیسے بھائی رشیا سے انڈیا بہت زیادہ سٹرنگ ہے بلکل سٹرنگ ہے وجہ سارے ملکوں کے حصہ تعلقات بہترین ہیں انڈیا کے اور رشیا بہت پہلے کا بھائی اس گیم کے اندر ہے بہت پہلے کا اپنا اس ہے اور انڈیا کے ستر سال ہوئے ہیں بلکل وجہ صحیح بات تم نے بولی ہے اور انڈیا ایتے کم عرصے میں اس جگہ پہ کھڑا ہوگے تو سوچو ہنے والے پانچھے سالوں میں کہاں کھڑا ہوگے صحیح بات ہے وجہ ڈیفینس کے سسٹم میں بھی انڈیا بہت آگے آ رہا ہے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیئے ڈیفینس کے معاملے میں بس تھوڑی گیم رہ گئی ہے یہ بات آپ کی اگزیکٹلی بلکل ٹھیک ہے تو ہر آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوڑٹ ہے اس ویڈے کے بارے میں ادھری ویڈے ختم کرتے ہیں ہمنا بہت زیادہ خیار رکھے گا تو بائی